اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا ہوں رمضان بھی بہت اچھا گزر ہے ہمارا اپنی بتائیے آپ کا رمضان کیسے گزر ہے فی الحال تو ہم لوگ گھر پر ہی ہیں اور جیسے کہ آپ سب لوگ گھر پر ہی ہیں بیشک ادر وکیشن چل رہی ہے بچوں کو سکول سے کوئی کام نہیں مل رہا اور گیارہ طریقہ سکول سے ان سے ہیں وہ کھول رہے ہیں جیسے کہ میں اپنی پریویس ویڈیو میں بتا چکی ہوں یہ چھوٹیاں تو جیسے دیسے کر کے گزری جائیں گے لیکن آگے جو سمر وکیشن آ رہی ہے اس میں ہمارا پلان تھا کہ ہم یوکے جائیں گے یوکے میں دراصل میرے بڑے بھائی ہوتے ہیں تو پاکستان میں بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی اور پلان بنایا تھا کہ ہم یوکے آئیں گے اور وہاں پر سمر وکیشن ان کے ساتھ سپینڈ کریں گے یہ بڑا مزہ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن اینڈ پہ آکے یہ یاد ہے کہ کرونا تنہوں اللہ ہی پوچھے کہ مطلب کہ سب کے نہ صرف میرا پلان بلکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پلان کیا تھا کہ وہ رمضان شریف پاکستان میں جا کے گزاریں گے یہ جونسی ہے وہ پاکستان میں منائیں گے لیکن سارا کچھ کینسل کرنا پڑا چونسی م marriageامہ divide واحد lights قبل سرح میری بیٹی کو سٹوریز بنانے کا بہت شوق ہے اور یہ بھی آپ کو ایک سکیری سٹوری سناری تھی میں نے ایک کوپی جانسی اپنے دونوں بڑے بچوں کے دے دیا ہے کہ آپ اس میں سٹوریز بنائیں اپنے فری ٹائم میں سٹوریز بنائیں اپنے مائن میں سوچ کر اور پھر اسے جیسے بھی آپ کو لکھنا آتا ہے کیونکہ ابھی وہ چھوٹے ہیں تو ان کے سپیلنگز ان کے سنٹینس میکنگ وغیرہ اتنی اچھی نہیں ہے تو جیسے بھی آپ لکھنا چاہو اپنی سٹوری کی ایک بک بناو اور اس میں لکھو اور ماشاءاللہ وہ اتنے زیادہ خوش ہو کے لکھتے ہیں روز بیٹ کے ایک دو سٹوریاں لکھ دیتے ہیں یہ لادہ بات ہے کہ چھوٹی جو میری بیٹی ہے وہ بھی چھوٹی ہے وہ جب لکھ لیتی ہے اس کے بعد جب سنانے کی باری آتی ہے تو وہ اپنے سپیلنگز جونسے ہیں وہ خود ہی نہیں ریڈ کر پاتی اچھا جی اس وقت میں بنا رہی ہیں افطاری افطاری میں آج ہماری گھر بن رہا ہے حلیم نان حلیم جونسے وہ نیشنل کا حلیم پیکٹ جونسہ میکس ہے وہ یوز کر رہی ہوں ہمارے گھر میں جو افطاری ہے اسی میں ہم لوگ رات کا کھانا بھی کھا لے تھے کیونکہ یہاں پر روزہ جونس ہے وہ نو سوا نو اتنے مجھے کھل رہا ہے میں نے حلیم کا پورا پیکٹ نہیں بنایا تھا تو اس لیے میں نے جو انگریڈینٹس ہیں وہ اندازے سے اپنے مطابق ڈالے تھے تقریباً دو پیاز کو میں نے فرائے کیا سب سے پہلے جیسے کہ وہ دو انسٹرکشنز دی گئیں تھی اور اس کے بعد جو ہی پیاز جونسے ہیں فرائے ہو جاتے ہیں براؤن ہو جاتے ہیں گولڈن براؤن تو آدھے جونسے پیاز ہیں ان کو نکال لیں گے اور آدھے آئل کو بھی نکال لیں گے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا کہ ڈیڑھ کا آئل جونس ہے وہ یوز کرنا ہے تو میں نے تقریباً ہاف کپ سے بھی کم جونسے آئل تھا وہ یوز کیا تھا تو دیکھیں آدھا پیاز جونس ہے وہ میں نے نکال لیا ہے اور آدھا آئل جونس ہے وہ بھی نکال لیا ہے میں نے اس کے بعد جو گوشت تھا میں بیف کا حلیم بنا رہی ہوں گوشت کو آپ نے پیاز میں ڈالنا ہے اور ساتھ میں جو لسن ادھر کا پیسٹ ہے اس کو بھی ڈال کے اس کو اچھے سے پھون لینا ہے نیشنل کا حلیم پیک جب آپ کھولتے ہیں تو اس میں سے دو پیکٹس نکلتے ہیں ایک میں ہوتے ہیں مسالہ اور دوسرے پیکٹ میں ہوتی ہیں دالیں مکس کی ہوئیں تو اب یہ جو مسالہ ہے اس کا ہاف مسالہ جونس ہے وہ میں اس گوشت کے اندر ڈال دوں گی اور پھر اسے پانچ منٹ تک بھونوں گی گوشت کو گلانے کے لیے اس کے اندر تقریباً دو کپ پانی جن سے ویٹ کروں گی تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اسے ڈھکن دے کر پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب تک گوشت کل رہا ہے میں فٹا فٹ نان کا جو آٹا ہے اس کو گوند لیتی ہوں اس کے لیے میں نے میدہ لیا اور اس کے اندر یہ ایک ساشے جونسا بیکنگ پاورڈر کا یہ ایڈ کر رہی ہوں کوکنگ آئل میں میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا اس کے علاوہ نمک تھوڑا سا دہی اور ساتھ میں اس کو دودھ کے ساتھ گوند لیا ہمارا گوشت جونسا ہے اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور اب باری آتی ہے اس میں جو دال کا مکسٹر ہے وہ ایڈ کرنے کی لیکن اس سے پہلے سے تھوڑا سا بھون لوں اس کا ذرا جو پانی ہے وہ ذرا خوش کر لوں پیکٹ اے جونسا ہے وہ میں نے ایک علاوہ دیشکی میں پان سے چھے گلاس پانی ڈال کر آدھا پیکٹ جونسا ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اور اب اس اچھے سے گھول کر میں اس مسالے میں مکس کر لوں گی بوٹیوں کو میں نے مسالے سے باہر نکال لیا ہے اور انہیں میں ریشہ ریشہ کر دوں گی اور اس دال کے مکسر کو پندرہ منٹ تک تیز آنچ میں پکاؤں گی اب یہاں پر میں ریشہ کی ہوئی بوٹیاں جونسی ہیں وہ ایڈ کر رہی ہوں اور اسے مزید آدھا گھنٹہ ہلکی آنچ میں پکاؤں گی جب تک حلیم پک رہی ہے میں دوسری طرف بنا رہی ہوں نان یہ وہ پیاس ہے جو سٹارٹ میں میں نے علیدہ کر لی تھی اس کے اندر میں نے مکھن ڈال دیا ہے حلیم کے اندر میں صرف ملٹڈ بٹر جونسا وہ ہی ڈالوں گی اور جو پیاس ہے وہ میں جب ڈش آؤٹ کروں گی حلیم کو تو اس کے اوپر سپریٹ کر دوں گی تو دیکھیں مزدار سی ہماری افطاری جونسی ہے وہ بالکل ریڈی ہے ماشاءاللہ اور نان کے ساتھ بہت ہی مزدار یہ حلیم لگ رہا تھا امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی افطاری اور آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اور آپ سب کے پیاروں کو اپنے امان میں رکھے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ملتی ہوں آپ سب اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تیک کیر اللہ حافظ بائی